ہمارے شریر کو ہائیڈیٹر ڈکھنے کے لیے گرمیوں کے نقصان سے بچانے کے لیے قدرت کئی طرح کے فروٹس اور ویجیٹیویلز پیدا کرتی ہے خاص طور پر اس موسم میں اور انہی میں سے ایک بہت ہی امپارٹن فروٹ ہے جسے ہم خربوزہ یا مسک ملن کے نام سے جانتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ مسک ملن کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم گرمیوں کے ان تین چار مہینوں میں برابر خربوزے کا استعمال کرتے ہیں تو نہ یہ صرف ہمارے شریر کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے انرجٹک رکھتا ہے گرمی سے بچاتا ہے بلکہ اور کئی طرح سے ہمارے شریر کے لیے فائدہ من ثابت ہوتا ہے اور ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خربوزے کا استعمال ہمیں کتنا کرنا چاہیے کب کرنا چاہیے اور ایک بہت ہی امپارٹن سوال کہ کیا ڈائیبیٹیز والے لوگ جن کو شگر کی بیماری ہے وہ خربوزے کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں ان تک بنے رہیے جس سے خربوزے کے بارے میں ہم لوگ پوری معلومات حاصل کر سکیں آئیے سب سے پہلے خربوزے کی نیوٹریشنل ویلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم لوگ ہنڈیڈ گرام خربوزہ استعمال کرتے ہیں تو نائنٹی گرام یا اس سے زیادہ اس کے آس پاس ہمیں پانی مل جاتا ہے نائنٹی پرسنٹ وارٹر ہوتا ہے اس میں بہت اچھی کوانٹیٹی میں پانی ہے کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں صرف 34 کیلوری ملتی ہے اگر ہم 100 گرام خربوزے کا استعمال کرتے ہیں کاربو ہائیڈیڈ 8 گرام کے آس پاس ہے یعنی شگر کا کنٹنٹ جو ہے پروٹین تھوڑی سی ہے 0.8 گرام فیٹ بلکل نہ کے برابر ہے 0.2 گرام فائیبر اچھا ہے 0.9 گرام یعنی 1 گرام کے آس پاس فائیبر ہے ویٹامینز کی اگر ہم لوگ بات کریں تو دو ویٹامین کا ذکر خاص طور پر ہوگا ویٹامین اے بہت اچھی کوانٹیٹی میں ہے اور ویٹامین سی ڈیلی ضرورت کا 67% ہمیں اے مل جاتا ہے اور 61% ویٹامین سی مل جاتا ہے اگر ہم 100 گرام خربوزہ کھاتے ہیں یعنی اگر ہم ڈیل سے 200 گرام خربوزے کا استعمال روز کریں تو دونوں یہ ویٹامین جو ہے ہمیں صرف خربوزے سے ہی مل جاتے ہیں اس کے علاوہ بی کامپلیس گروپ کے کئی ویٹامین ہیں دیکھیں ویٹامین بی ون جیسے تھائیامین کہتے ہیں ایک بہت اور ایمپارٹنٹ بیٹیم ویٹامین ہے جسے ہم بی نائن کہتے ہیں فول ایٹ یہ بھی بہت اچھے کوانٹیٹی میں اس میں ہے اس کے علاوہ بیٹامین کے بھی ہے اس میں اور بیٹامین ای بھی ہے تھوڑی تھوڑی کوانٹیٹیز میں منرلز کی بات کی جائے اگر تو پٹیشیم اور سوڈیم دیکھئے پٹیشیم بہت اچھی کوانٹیٹی میں 267 میلی گرام سوڈیم تھوڑا سا بلکل 16 میلی گرام اس کے علاوہ کاؤپر آئرن زنک میگنیشیم میگنیز اور کیلسیم یہ ملتے ہیں کئی طرح کے انٹی آکسیڈنٹ ہیں اس میں پلانٹ کمپاؤنڈ ہے جو انٹی آکسیڈنٹ کا طور پر کام کرتے ہیں بیٹا کیروٹین ہے لیوٹین ہے زیازنٹین ہے تو کئی طرح کے انٹی آکسیڈنٹس ہیں اگر اس کے تاثیر کی بات کی جائے اس کے مزاج کی بات کی جائے تو یونانی ٹیکس میں اس کو سرد اور تر بتایا گیا ہے گرمیوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے اب آئیے ایک ایک کر کے اس کی خوبیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم لوگ خربوزے کے پہلے فائدے کی بات کریں تو اس کا استعمال گرمیوں میں ہمارے شریر میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا یہ ہماری باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے کیونکہ جب ہم سنڈڈ گرام مالیں دیکھیں ہم لوگ نے استعمال کیا خربوزہ تو نائنٹی گرام کے آس پاس واٹر ملتا ہے تو پانی اچھی کوانٹیٹی میں ہونے سے ہمارے شریر میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا ہمیں ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے پول رکھتا ہے ہماری باڈی کو گرمی سے بچاتا ہے لوگ لگنے سے یعنی ہیٹ سٹوک سے بچاتا ہے اور ہماری باڈی کو انرجیٹک بھی رکھتا ہے کیونکہ کئی طرح کے اس میں منرلز ہیں ویٹامینز ہیں اور کاربو ہائیڈریڈ ہے تو یہ سب مل کر کے ہماری باڈی کے لیے گرمیوں کے اس موسم میں کافی فائدے من ثابت ہوتے ہیں تو گرمیوں میں ہمیں اپنی باڈی کو کول رکھنے کے لیے پانی کی کمی نہ ہونے دینے کے لیے کھربوزے کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اگلے فائدے کی اگر بات کی جائے تو یہ ہماری ایمیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے ہماری ایمیونٹی کو بوس کرتا ہے کیونکہ دیکھئے اس میں بہت اچھی پانیٹی میں ویٹامین اے ہے ویٹامین سی ہے یہ دونوں بہت اچھے انٹی آکسیڈنٹ ہیں اس میں اور کئی طرح کے پلانٹ کمپاؤنڈ ہیں تو یہ سب مل کر کے ہماری ایمیونٹی کو بوس رکھتے ہیں اور جب ہماری ایمیونٹی بڑھتی ہے تو ہم کئی طرح کے بیماریوں سے بچتے ہیں اس کا استعمال اس میں فائیبر بھی ہے تو ہمارے جو گٹ بیکٹیریہ ہیں ان کی گروتھ کو بھی بڑھاتا ہے تو وہ بھی ہماری ایمیونٹی کے لیے بہت فائدے من ثابت ہوتے ہیں ڈائیجیشن کے ساتھ ساتھ تو ہماری ایمیونٹی کو بوس کرنے کے لیے اس خربوزے کا استعمال کافی بہتر ہے جس سے ہم آئے دن ہونے والی جو بیماریاں آتی ہیں سیزنل اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور بار بار ہم بیمار نہیں پڑتے ہیں اگلے فائدے کی اگر بات کی جائے تو یہ ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے یعنی ڈائیجیسٹیف سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے ہماری بھوک کو بڑھاتا ہے کبز کو دور کرتا ہے ڈائیجیشن کو امپروف کرتا ہے اس میں ویٹامین سی اچھی قوانٹیٹی میں ہے تو اگر کہیں پر آلسر جیسی پریشانی ہے تو اس کو بھی دور کرنے میں مدد کرتا ہے تو سینے میں جلن برننگ بھوک نہ لگنا کب لیٹن صاف نہ ہونا یعنی کانسٹیپیشن ہونا ان سب پریشانیوں کے لیے خربوزے کا استعمال کافی بہتر ہے تو ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے اور چونکہ اس میں فائبر ہے وارٹر اچھی کنٹنٹ میں ہے تو یہ سب چیزیں مل کر کے ہماری گٹ ہیلتھ کو اچھا رکھتی ہے ایک اور لا جواب جو فائدہ ہے کھربوزے کے استعمال کا یہ ہمیں مٹاپے سے بچاتا ہے یعنی ہمیں ویٹ لاؤس میں مدد کرتا ہے دیکھئے اس میں فیٹ تو بلکل نہ کے برابر ہے وارٹر بہت اچھی کنٹنٹ میں ہے اور اس میں فائبر ہے تو جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں بہت دیر تک فل رکھتا ہے ہمارا پیٹ بہت دیر تک بھرا بھرا رہتا ہے تو ہم جو سنیکنگ ہوتی ہے جس میں ہم فالتو کی چیزیں کھاتے ہیں جس سے ہمیں بہت کیلوری ملتی ہیں تو اس سے ہمیں بچاتا ہے بہت لو کیلوری ہے یہ 34 کیلوری ملتی ہے صرف اگر ہم 100 گرام کھاتے ہیں تو اگر ہم پیڑ بھر کے بھی خربوزے کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بہت limited کیلوریز ملتی ہیں اور چونکہ اس میں کئی طرح کے منرلز اور ویٹامنز ہیں تو ہماری جو ہیلتھ ہے وہ بھی کمپرومائز نہیں ہوتی ہے تو ویٹ لاز کے لیے خربوزے کا استعمال سبردست ہے لا جواب ہے اگر ہم بیٹ بڑھنے سے اپنے مٹاپے سے پریشان ہیں تو ہم ایک وقت کا کھانا اسکپ کریں اور خربوزے کا استعمال کریں تو کچھ دن کے استعمال کے بعد ہم ضرور یہ محسوس کریں گے کہ ہمارے ویٹ جو ہے ہمارا ویٹ وہ کم ہو رہا ہے اور ہمارا مٹاپا جو ہے اس میں ہمیں آرام ملے گا خربوزے کا استعمال ہماری ہارڈ کی ہیلتھ کے لیے کافی اچھا ہے یعنی ہمارا کارڈیو ویسکولر سسٹم جو ہے اس کے لیے بہتر ہے دیکھیں اس میں اچھی کونٹیٹی میں پٹیشیم ہے جو ہماری بلیڈ ویسلز ہیں ان کو ریلیکس کرتا ہے تو یہ بلیڈ پیشر کو ریلیڈ کرنے میں مدد کرتا ہے اس میں کئی طرح کے انٹی آکسیڈنٹس ہیں بیٹامنس ہیں وہ بھی ہماری ہارڈ کی ہلتھ کو اچھا رکھتے ہیں ایک کمپاؤنڈ اس میں پائے جاتا ہے جسے کہتے ہیں ایڈینو سین یہ ایڈینو سین جو ہے وہ خون کو پتلا کرنے کے کام آتا ہے بلیڈ تھنر کے طور پر کام کرتا ہے تو یہ ہماری جو خون کی نلیاں ان کے اندر خون کا کلارٹ نہیں بننے دیتا ہے بلیڈ جو ہے وہ کلارٹنگ سے بچاتا ہے تو ہمیں ہارٹ اٹیکس اور سٹوک جیسی چیزوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے تو اگر ہم مس ملن کا خربوزے کا استعمال برابر کرتے ہیں سیزن میں تو یہ ہماری ہارٹ کے ہیلتھ کے لیے بھی کافی اچھا ثابت ہوتا ہے ہماری اسکن کے لیے اور بالوں کے لیے اس کا استعمال بہت اچھا ہے چینجز آ رہے ہیں جھریاں آ رہی ہیں یا سن سے گرمیوں سے ٹیننگ ہو گئی ہے کالاپن کچھ آ گیا ہے تو ان سب چیزوں میں بہت فائدہ کرتا ہے دیکھیں اس میں ویٹامین اے بھی ہے ویٹامین سی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کولیجن ہے یہ کولیجن جو ہے وہ ہمارا جو الاسٹک ٹیشوز ہے اس کو منٹین کرنے میں کام آتا ہے تو ہم اورل استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ مسٹملین کو اس کا لوکل بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی اسکن پہ اس کے پلپ کو پیس کر کے ایسے ہی اسکن پہ لگایا جا سکتا ہے یا اس کے چھلکے کو بھی خوب ساف کر کے اور اس کے جو بیج ہیں ان کو بھی پیس کر کے اور اس کو فیس میں یا اپنے اسکن جو اوپن پارٹ ہے وہاں لگا سکتے ہیں تو یہ ہماری اسکن کو زیادہ شائنی ٹائٹن اور رنکل فری بنانے میں مدد کرتا ہے اگر ہم بالوں میں اس کے پلپ کو لگاتے ہیں تو یہ ہمارے بالوں کی شائن کو بڑھاتا ہے سی بم کے پروڈکشن کو بڑھاتا ہے اس سے ہماری یہ بالوں کو گھنہ کرتا ہے ہیئر لاس جو رہا اس میں بھی مدد کرتا ہے تو ہماری اسکن کے لیے اور بالوں کے لیے بھی خربوزہ بہتر ہے اور ہمیں اورل کے ساتھ ساتھ لوکل استعمال سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے اپنی اسکن کو اور بالوں کو اچھا رکھنے میں خربوزے یا مسک ملن کا استعمال ہماری آنکھوں کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے آئی ہیلس کو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے کیونکہ دیسی اس میں کیروٹیونائٹس پائے جاتے ہیں یعنی بیٹا کروٹین ہے جو باڈی میں جا کر کے ویٹامین اے میں کنورٹ ہوتا ہے اور ویٹامین اے ہماری آنکھوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس میں ایک چیز پائے جاتی ہے لیوٹین اور ایک چیز ہے زیازن تھن یہ دونوں چیزیں مل کر کے جو ہماری ایج ریلیٹڈ ویزن میں کمی آتی ہے جیسے ہم ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن کہتے ہیں اس کو ڈیلے کرتی اس کو روکنے میں مدد کرتی ہے کٹریک جو بنتا ہمارا ایج کے ساتھ اس کے فارمیشن کو بھی تھوڑا ڈیلے کرتی ہے اس کو روکنے میں مدد کرتی ہے تو اور آل آنکھوں کی ہیلتھ کے لیے آئی ہیلتھ کے لیے کافی بہتر ثابت ہوتا ہے جب ہم خربوزے کا استعمال کرتے ہیں پرگننٹ لیڈیز کے لیے اس کا استعمال بہت بہتر ہے پرگننسی میں اس لیے کہ دیکھئے اس میں کئی طرح انٹی آکسیڈنٹ ہیں بیٹامین ہیں منرلز ہیں تو یہ سب جو ضروری چیزیں ہیں پرگننسی میں چاہے وہ منرلز ہو چاہے بیٹامین سو سب کربوزے سے ہمیں ملتے ہیں اس میں فائیبر بھی اچھی کوانٹیٹی میں ہے تو جو پرگننسی میں اس سے بچاتا ہے اس میں جو بی نائن خاص طور پہ فولیٹ یہ جو ہمارا فیٹس جو بچہ بن رہا ہوتا ہے اس میں یہ کافی فائیدہ من ثابت ہوتا ہے بلیڈ سیلز کو بنانے میں مدد کرتا ہے چونکہ اس میں آئیرن بھی ہے تو انیمیا سے بچاتا ہے تو اوور آل جو چیزیں پرگننسی میں چاہیے ہوتی ہیں کافی کچھ ملتا ہے خربوزے کے استعمال سے تو پرگننٹ لیڈیز کے لیے بھی خربوزے کا استعمال کافی فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے مسک ملن یا خربوزے کے اندر انٹی اسٹریس پراپرٹی بھی ہوتی ہے یعنی ہمیں یہ اسٹریس سے بچانے میں مدد کرتا ہے ہمارے من کو شانت رکھتا ہے ہمیں نین لانے میں مدد کرتا اس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ہمیں اسٹریس سے بچاتی ہیں اس کے اندر انٹی انفلمیٹری پراپرٹی بھی پائی جاتی ہے انٹی انفلمیٹری جن چیزوں میں انٹی انفلمیٹری پراپرٹی ہوتی ہے وہ ہمیں شریع کی کینسر جیسی بیماریاں جب انٹی انفلمیٹری جن چوزوں میں بھی ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیں اس سے بچاتی ہیں تو مسک ملین میں بھی انٹی انفلمیٹری پراپرٹی ہے تو جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہم ان بڑی بیماریوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس زیادہ فائدے ہیں اس سادھارڑ سے دکھنے والے پھل کربوزے میں اور چونکہ یہ گرمیوں کے انہی تین چار پانچ مہینوں میں ملتا ہے تو ہمیں اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے کتنا کرنا ہے دیکھئے پورے دن میں ہم لوگ چونکہ سیف ہے تو دو سو سے تین سو گرام آرام سے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ کبھی زیادہ بھی کرنا چاہیں تو کر سیف ہے کوئی دکت نہیں ہے کب استعمال کرنا ہے صبح سے لے کر شام تک آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں صبح ناشتے کے ساتھ کر سکتے ہیں لنچ اور دنر کے بھی کر سکتے ہیں جو question بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کیا diabetes والے لوگ Musk ملن کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں diabetes جب بھی کوئی چیز diabetes میں استعمال کی جا رہی ہے تو اس کی nutrition values دیکھی جا رہی تو اس میں دیکھ ہے water بہت اچھی quantity میں ہے کئی طرح کے minerals ہیں vitamins ہیں اور اس کے اندر جو اس کا glycemic index ہے وہ بھی medium ہے 65 کے آس پاس ہے اور glycemic load بھی کم ہے تو diabetes والے بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی اچھا fruit ہے استعمال کیا جا سکتا ہے صرف quantity شرط ہے moderation diabetes والے لوگ ایک دن میں 100 سے 1500 گرام سے زیادہ استعمال نہ کریں اگر وہ moderation میں استعمال کرتے ہیں تو ان کے لئے بہتر ہے اس میں ایک چیز پائی جاتی جسے ہم کہتے ہیں oxikine یہ oxikine جو ہے یہ ہمیں diabetic nephropathy سے بچاتا ہے یعنی جو diabetes میں ایک بہت بڑا complication ہوتا ہے جو ہمارے گردے خراب ہونے لگتے ہیں اس سے ہمارے بچانے میں مدد کرتا ہے تو diabetes والے لوگوں کے لئے خربوزے کا استعمال فائدے من ثابت ہو سکتا ہے لیکن شرط وہی ہے کہ quantity moderate ہونی چاہیے آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سے یہ ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ بیل آئیکن پریس کر لیتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو بناوں گا اس کا خربوزے کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہو سکے اور وہ بھی اس خربوزے کا استعمال کر کے اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں اب اجازت اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے